بسم اللہ الرحمن الرحیم درخواستوں کو جمع کروا سکتے ہیں آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ حاج کا جو بھی پروسیجر ہے وہ اس کو سمجھیں گے کہ کب درخواستیں جمع ہو رہی ہیں لاسٹ ڈیٹ کیا ہوگی اگر آپ آن لائن درخواستیں جمع کروانا چاہتے ہیں تو وہ کب کیسے جمع ہوں گی کب جمع ہوں گی جو اس کی قرآن تازی ہے وہ کب ہوگی اس کے علاوہ اس کے خرچ اخراجات اور دیگر جو ضروری چیزیں ہیں وہ کیا ہیں وہ آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیل کے ساتھ شیئر کی جائیں تو ویڈیو کو پورا اندر تک جب وہ واج کی جائے گا تو دیکھئے وزارت مذہبی امور نے جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا ہے آزمین حج کا جو حج کی درخواستیں ہیں وہ 31 مارچ 2023 تک وصول کی جائیں گی معذرت کے ساتھ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں یہ 5-6 دن پہلے سے ہی اعلان ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی آپ کے پاس ایک ہفتہ موجود ہے آپ اس کے لئے جہاں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو مزید اس کی اندر ہدایت ہیں وہ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں جیسے کہ سمندر پاکر پاکستانی بیرون ملک سے بنوایا گیا میڈیکل فٹنس سیٹفیکیٹ بینک میں جمع کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جن درخواست گزاروں نے ابھی تک کرونا ویکسین نہیں لگوائی ہیں سعودی منظور شودہ ویکسین کے حمل نہیں وہ منظور شودہ ویکسین میں سے کسی ایک کی پہلی دوست لگوا کر درخواست جمع کروا سکتے ہیں یعنی جن لوگوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی ہے وہ کسی ایک ویکسین کو لگوا کے درخواست جمع کروا سکتے ہیں تاہم انہیں روانگی سے قبل مکمل دوست لگوا کر بینک میں سیٹفیکیٹ جمع کروانا ہوگا تاکہ آپ لوگوں کو جب سیٹفیکیٹ مل سکیں ہائی درخواست گزاروں کے آسانی کے لئے نابدت بینکوں کی مقصود شاکے ہفتہ وار چھٹی کے روز ہفتہ اور اتوار یعنی پچی سو چھبیس مارچ کو ہائی درخواستیں وصول کریں گی یعنی کہ جو پچی سو چھبیس کا لار یہ اس پر بھی آپ کی درخواست جمع کروا سکتے ہیں ہائی درخواست گزاروں کی آسانی کے لئے آسان اکاؤنٹ کی حد دس لاکھ سے بڑھا کے پندرہ لاکھ کی جا چکی ہے یعنی کہ ایک ایسا اکاؤنٹ ہے جس کے اندر آپ کو یہ نہیں بتانا پڑھتا کہ یہ پیسے آپ کی کہاں سے آئی ہیں یہ وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے جو کہ کوئی بھی انسان بغیر کسی پیسوں کا پروف دیا اکاؤنٹ اپن کروا سکتا ہے اس کی حد پہلے دس لاکھ ہوتی ہے لیکن صرف حاج آزمین کے لئے اس کی حد کو پندرہ لاکھ کیا گیا ہے حجام اکرام سعودی عرب میں قربانی کو کوپن کرکود کریدنا ہوگا اس زمن میں پاکستانی حاج مشن سعودی عرب میں حجاج کی رینمائی اور معاملت کر سکیں گے ریگولر سکیم سپندر پار مقیم درخواست گزار پاکستان میں مجود اپنے نامزد فرد کے ذریعے بینگ میں حاج درخواست جمع کروائیں گے اس کے لئے یہ کچھ چیزیں جو کہ آپ خود بھی پڑھ لیجے گا اب مین چیز کے آتے ہیں حاج اخراجات کی تو اگر آپ لوگ شیر خوار بچے بڑے یہ سب کیا علاقہ ہے اگر ریگولر حاج آپ کر رہے ہیں تو اس کی جو قیمت ہے یعنی کہ بچوں کے لئے 61,865 جو کہ شیر خوار بچے یعنی جو بچے ماں قدود پیتی ہیں ان کے لئے 61,865 ہے اور جو دوسرے ہیں وہ ان کے لئے 11,65,000 روپے ہے وہ خاص فرق نہیں ہے 10,000 روپے تو ہم دونوں کو ہی کاؤنٹ کریں گے اگر آپ سپانسر جسی پھاج کر رہے ہیں یعنی کہ باعت سے کوئی سپانسر کر رہے ہیں آپ کے حاج کو تو وہ اس کے لئے تقریباً 42,85 ڈالر ہے تو اس کی بھی ہم قیمت یہاں پہ ایک کاؤنٹ کر لیتے ہیں اگر ہم لوگ جب وہ ڈالرز کو کنورٹ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے یہ بنتے ہیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے 42,50 ڈالر تو یہ کافی بڑی رقم بنتی ہے میرے خیال میں 42,85 تو یہاں پہ ہم لوگ کر رہتے ہیں 42,85 تو یہ تقریباً 12,12,000 یعنی کہ یہ اس سے تھوڑا سا زیادہ یہ تقریباً 45,000 روپے کا فرق ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ نسیستیں ہیں وہ ریگولر کے لیے 43,000 روپے ہیں 43,000 نسیستیں ہیں جن کا فیصلہ کوراً اندازہ کے ذریعے کیے جائے گا اس کے بعد منظور شدہ ویکسینیں یہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ فائزر مارڈونا اسفرانیکا جانچن کوویکس نواکسوڑ سائن اوف وارم سائن او ویک کوویکس اور یہ ساری جانبو منظور شدہ ویکسینیں جن کی آپ کے پاس ڈوز ہونا لازمی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جانوزن کی ایک بھی لگی ہو تو آپ لوگ جا سکتے ہیں لیکن باقی سارے کی دو ڈوزیں لازمی ہیں سپانسر حاج کی بھی جمعہ 43,000 روپے 43,308 نسیستیں ہیں دونوں کی سیم سیم نسیستیں ہیں تو یہ سپانسر صرف وہی ہے جو کے بار کے لوگ کریں گے باقی جانبو حاج اخرجات کی دیگی رقم سے کم ہونے کے صورت میں بقیہ رقم حجاج کو واپس کی جائے گی یعنی کہ اگر حاج ادا کرتے ہیں اگر کوئی رقم بڑھ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے یعنی کہ جتنی رقم آپ کو بتا جا رہی ہے اس سے کم رقم خرچہ آتا ہے تو باقی رقم آپ کو واپس کر دی جائے گی یہ سارے بینکس جو آپ کو بتائے گئے ہیں ان میں آپ لوگ ہمیں درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو آن لائن افیشل پورٹل ہے حاج اپلائی آن لائن ڈاٹ حاج انفو ڈاٹ او آر جی اس کا بھی جب وہ اعلان کیا گیا کہ آپ لوگ آن لائن ریجسٹرشن کرنے سے پہلے براہ کرم حدایت کو ضرور پڑھیں کسی بھی رہنمائی کی صورت میں اپنا سوال کو وضائط مذہبی امور تو یہ ساری حدایات دی گئی ہیں جنرل انسٹرکشن آپ لوگوں نے ضرور پڑھنی ہے اس کے بغیر آپ لوگوں نے فارم فل نہیں کرنا ہے میں اوپن کر کے بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جنرل انسٹرکشن ہے یہ آپ لوگوں نے ساری پڑھ لینی ہے آج تو یہ ساری آپ لوگوں نے لازمی پڑھنی ہے یہ آپ لوگ پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد جہاں وہ آپ لوگوں نے اس فارم کو فل کرنا ہے بغیر اس فارم کو پڑھے آپ لوگ اس کو فل نہیں کرے گا انسٹرکشن فار سپانچرس یہ علیدہ ہیں ڈیوز علیدہ ہیں میڈیکل سائیٹفیکیٹ کی ڈیٹیل علیدہ ہے اقرار نامہ علیدہ ہے اس کے بعد سپیسمن افیڈیوٹ فار حج یہ علیدہ ہے تو یہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھ کے ہی اس کو فیل کرنا ہے بغیر پڑھے اس کو فیل نہیں آپ نے کرنا ہے تو یہ سب کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ سائن آپ کے اوپر کلک کرنا ہے اپنا فول نیم دینا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالنا ہے آپ لوگوں نے اپنا سیم کا جو بھی نیٹ ورک ہے وہ ڈالنا ہے موبائل نمبر ڈالنا ہے ایمل اڈرس ڈالیں گے پاسورٹ ڈالیں گے کنفرم پاسورٹ ڈالیں گے اور آپ لوگ سائن اپ پہ کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا کیونکہ میں ارڈی اکاؤنٹ کریٹ کر چکا ہوں تو یہاں پہ میں لاغن کروں گا لاغن کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا تو آپ لوگ نے یہاں پہ پلاس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سیلیک کرنا ہے جی گروپ سائز آپ کا گروپ سائز کتنے بندوں کا ہوگا میکسیمم دس بندوں کا چودہ بندوں کا ہو سکتا ہے یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہ خود نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کسی بینک کے تھوڑ بھی کروا سکتے ہیں وہ آر ایڈی آپ کے گروپ بنا دے گا لیکن آپ کے پاس آر ایڈی پانچ بندے تو آپ کہتے ہیں کہ جی میرے گروپ میں ہوں گے تین بندے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی سیلیک گروپ سکیم آپ ریگولر میں کرنا چاہتے ہیں یا سپانسر تاب ریگولر کہیں جی میں ریگولر کیا ہوں اس کے بعد آپ کا ڈیپارچر کہاں سے آپ کرنا چاہتے ہیں فیصلہ باستلامباد کراچی لاہور ملتان پشاور کوئٹا سیالکورٹ میں کہتا ہوں جی سیالکورٹ میں کروں گا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو شیئے فسیلٹی چاہیے یا سر نو کریں جو میں کہتا ہوں اس کے بعد یہ آ جاتا ہے یہاں پہ اپلیکنٹ انفرمیشن اپلیکنٹ ٹائپ آپ لیڈر ہیں یا میمبر ہیں یاد رکھیے پانچ آپ لوگوں نے اپلیکنٹس لیکنٹس لیکن ہیں تو سب کا آپ لوگوں نے علیدہ علیدہ ہی یہ فارم فیل کرنا ہے سب کا علیدہ علیدہ اکاؤنٹ بنانا ہے لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو لیڈر کنسیڈر کر لیا ہے تو آپ کو لیڈر کے حوالے سے تمام انفرمیشن ملیں گی باقی ایک ہی گروپ پہ ایک ہی لیڈر ہوگا باقی سارے میمبر ہوں گے تو یہ دیکھئے میمبر ہو سکتا ہے میمبر کے اندر فی میل ہو سکتی ہے میل ہو سکتے ہیں لیکن لیڈر کے اندر صرف میل ہی کو لیڈر کنسیڈر کیا جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا سار نیم آپ کے جو پاسپورٹ پہ وہ لالنا ہے اس کے بعد پریزنٹ آپ کا جو پوسٹل اڈریس ہے جس کے اوپر آپ کو ڈاک پہنچتی ہے آپ کو ڈسٹک کونسا ہے تحصیل کونسی ہے موبائل نیٹورک کونسا ہے نمبر کونسا ہے بلڈ گروپ کونسا ہے اس کے بعد ہے have you performed in last five years تو جل لوگوں نے پچھلے پانچ سالوں کے اندر پرفارم کیا تو ان کو یہ فسیلٹی نہیں دی جائے گی تو ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد آج جی محرم آفل لیڈی آپ کسی کے لیے محرم ہے یعنی آپ جو بھی ہیں تو آپ لوگ yes کر سکتے ہیں no کر سکتے ہیں اگر آپ کے گروپ میں کوئی محرم ہے آپ کی اس کے بعد do you want to perform حج بدل تو یہ آپ لوگ انفرمیشن لازمی کلیکٹ کر لی جائے گا کمپلسری تو یہ آپ لوگ yes or no کر سکتے ہیں اس کے بعد پاسپورٹ کی ڈیٹیل ہے پاسپورٹ نمبر data of issue data of expiry اس کے بعد آپ کی must be adult اور blood relative آپ کا کوئی نامی نہیں ہونے چاہیے کہ کل کوئی issue بن جاتا ہے تو اسی صورت میں آپ کا کوئی بھی جو blood relative ہوگا اس سے رابطہ کیا جا سکے تو اس کے بارے میں آپ لوگ نے تمام information جہاں پہ دینی ہے اس کے بعد bank account information آپ لوگ نے دینی ہے یہاں پہ اس کے بعد corona vaccine کی آپ لوگ نے یہاں پہ detail دینی ہے اور اس کے بعد save کر دی جائے گا تو آپ کی application جائے وہ submit ہو جائے گی میں اب ان details کو اس لیے submit نہیں کر رہا کہ میں بھی یہاں پہ involve ہو جائے گا میری بھی application یہاں پہ submit ہو جائے گی اور پھر بہت سارے میری وجہ سے اگر میری application accept ہو جائتی ہے تو پھر میری وجہ سے کوئی بندہ یہاں پہ رہنا جائے تو ایسا ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو main چیز تھی آپ کو جب وہ بتانا وہ ساری چیزیں میں یہاں پہ آپ کو دے چکا ہوں یہ group information آپ کی آ جائیں گی یہاں پہ جب بھی آپ لوگ کریں گے تو آپ کے group کی تمام information یہاں پہ آپ کے ساتھ پہنچ جائے کریں گی تو یہ ہیں کچھ چیزہ چیزہ جو تفصیلات تھیں آج کے حوالے سے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کرنا مت بولے گا بہت شکریہ